نمازکار انجی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حسین وزوی اور اسٹوڈیو میں ہے میری ساتھی مناکشی جوشی مناکشی ایک سوال ہے آپ سے آپ نے اپنا کمپلیٹ باڈی چیک اپ کپ کروایا تھا حسین میں کوشش کرتی ہوں کہ سال میں ایک بار فل باڈی چیک اپ ضرور کروالوں یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ صحیح طریقہ بھی ہے یہ دراصل ہماری جو باڈی ہے ہیومن باڈی جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے سمٹم ویزبل ہونے میں یعنی نظر آنے میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے اور اگر وقت وقت پر چیک اپ نہ ہو تو پریشانی زیادہ بہ جاتی ہے ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کا نام ہے ہرنیا حسین ہرنیا آخر ہوتا کیا ہے پہلے ہم درشکوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں دراصل شریر کے اندر کیاوٹی میں انٹرنل آرگنز سیٹ ہوتے ہیں جو فیٹ اور سکن کی پتلی چادر اور مسل سے ڈھکے ہوتے ہیں کئی بار زیادہ وزن اٹھانے سے زور زور سے خاسنے سے یا لمبے وقت تک قبض رہنے سے یہ آرگنز اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور اپنی کیاوٹی سے باہر نکل آتے ہیں اسے ہی ہرنیا کہتے ہیں جو باڈی پر ایک ببل کے طور پر دکھائے دیتے ہیں ہرنیا کی وجہ سے چلنے پھرنے میں جھکنے میں پریشانی آنے لگتی ہے اس میں تیز تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے ہرنیا دس سال کے کم عمر کے بچوں میں اور چالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بھارت میں نابی کا ہرنیا کمر اور تھائیس کے جوائنٹس میں ہرنیا پیچ کے نچلے حصے میں اسپورٹل ہرنیا سرجری والی جگہ پر انسزنل ہرنیا بہت کامر ہے حسین ہمارے بہت سے درشکوں نے یہ بار بار ریکویسٹ کیا کہ ہرنیا پر ہم ایک سپیشل شو کریں جسے یوگ کے ذریعے بینہ سرجری کے ہرنیا کو کیور کیا جا سکے اور سوامی جی یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ ہرنیا بینہ سرجری کے ٹھیک ہو سکتے ہیں سوامی رامدیو آج یوگ کے ذریعے ہرنیا کو کیور کرنے کا سٹیک اپائے بتائیں گے اور شیر شاسن کے ساتھ آج انہوں نے شروعات کر دی ہے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا چیوی پر ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے سوامی جی بہت بہت پڑا مناکشی بین حسین بھائی نمستے سلام علیکم تو سوامی جی شیر شاسن سے ہرنیا کی پریشانی میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے لگتا ہے شاسن سے تو جو کرے گا اس کا ہرنیا کبھی ہوگا ہی نہیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے ہرنیا والے جو پیشنٹ ہیں وہ اور کوئی زیادہ ایکسرسائز بہت اچھے سے نہیں کر پاتے تیز کوئی کھیل کھیل نہیں سکتے فٹ بول بولی بول کا بڑی کشتی تیز جوڑ بھی نہیں سکتے تو ان کے لیے آج بہت اچھی ایکسرسائز ہے وہ میں بتاؤں گا تب تک مناکشی جی سروانگ آسن کر لیں گے اور آپ لوگ یہ سب ہرنیا کے پیشنٹ ہیں جو یہاں پر ہیں کچھ نے اپریشن کروا لیا کچھ نے ابھی کروایا نہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں آپ تھوڑا چلو جوگن کرو پہلا پہلا پہلے آرام آرام سے اور میں ایک بہت انسانٹیفیک ایکسرسائز بتا رہا ہوں سویمنگ یدی پہ ابھی سردی جا رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اس سمیں تو اور مجھائے گا اور سیدھیا اُلٹے ایسے لیناکشی آج تو پانی بھی تھوڑا تھنڈا ہی ہوگا بھی چونکہ یہ سردیاں تو پوری طرح سے گئی نہیں ہیں اب سوامی جی نے اتنی تیف دیسمبر جنوری کی تھنڈ میں یو کلڈیا کھولے آفمان کے نیچے تو ان کے لیے تو کیا تھنڈا اور کیا گھر بلکل اور کہا جاتا ہے سویمنگ ہزار ہزار طرح کے ایکسرسائز سے بہتر چیز ہے اور سویمنگ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے سوامی جی آپ تو سویمنگ بھی بہت شاندار کرتے ہیں ابھی میں آپ کو سن سکتا ہوں پہلے سن نہیں سکتا تھا میں یہ کہہ رہا تھا سوامی جی کہ آپ سویمنگ بھی بہت شاندار کرتے ہیں اب دیکھو سویمنگ میں اس میں یدی آدھا گھنٹہ کر لیا جائے سویمنگ کو تو اس میں پھول بوڈی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور تو سوامی جی بچپن میں گاؤں کے نہر یا ندی میں سیکھی بھی سویمنگ ہے تراکی ہے یا پھر بعد میں سیکھی آپ نے آپ نے ایک دم ٹھیک کہا یہ گاؤں کے تالاب میں سیکھی بھی سویمنگ ہے میں بچپن میں ایک بار پانی میں ڈوب بھی گیا تھا تو پھر وہی سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا میں تیرنا سیکھنا ہے لیکن پانی میں نہیں اترنا کیونکہ جب تک تیرنا نہیں آئے گا پانی میں نہیں اتریں گے پھر سیکھیں گے کیسے میں کہ پانی میں نہیں اتر ہوگے تو تیرنا بھی نہیں تو ابھی دیکھو ہم نے ایک تو دیکھو جو ہرنیا بھالے ہیں وہ ایسے جوگن کا یہ ایک ابھیاس اور وہ تیجی سے چل سکتے ہیں اور اُلٹے چل سکتے ہیں ایسے یہ ایسے ہم یہاں اُلٹے بھی چلاتے ہیں اُلٹے چلاتے ہیں ایسے سیدھی تو ساری دنیا چلتی ہے ہم اُلٹا بھی چلاتے ہیں تو یہ اُلٹا چلنا ہرنیا والوں کے لئے بڑا اچھا ہے خیر یہاں سے شروعات کی ہم نے اور ہرنیا والے آگے جھکنے والے پیچھے جھکنے والے نہ کریں جیسے پیچھے چکر آسر میں ایسے جھکتے ہیں ایسے جھکتے ہیں ایسے جھکتے ہیں تو پیچھے جھکنے والے نہ کریں آگے جھکنے والے ابھیاس کریں اس میں سے آدھوں نے اوپریشن کروا لیا ہے اوپریشن کے بعد بھی کئی تو کافی کشٹ میں ہے اور آدھے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اوپریشن نہیں کروایا ہے وہ ہمارے پاس آگئے پادہستاسن ایسے پھر واپس آگئے تو یہ پادہستاسن شاس باہر چھوڑ کر کے آگے جھک گئے پیٹ کو کھینچ لیا اندر اور پیٹ کو اندر کھینچ کر کے کوشش کریں چھاتی ہماری جنگہوں سے اور گھٹنوں سے لگ جائے ایسے اور ماتھا بھی ایسے جھک گئے ہیں تو سوابی جی جنہوں نے اوپریشن نہیں کروایا ہے جو آپ کے پاس آگئے ہیں پادہستاسن بڑا چاہتے ہیں اب انہیں اوپریشن کروانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا اب اوپریشن کی ضرورت بنا پڑے ادھر آم اب دیکھو جو ہے چاہی ہے میرے پاس یہاں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کیا نام ہے دیپک گولی ادھر بیٹھو ابھی کب سے ہرنیا ہے میرے وہ پندرہ مہینے ہو گئے ہرنیا میں بیلاسپور راہپور کئی جہاں ڈاکٹر کو دکھایا سب ڈاکٹر بولے سرجری کرانے کر کے لیکن میں نے سرجری کا ابھی تک بیچار نہیں کہتا ہے اس لئے میں آپ کے پاس آئے ابھی کیا حال ہے ابھی درد میں بہت ارام ہے کدر تھا یہ ان گلی نھاریاں میں وہ نیچے نکل جاتا ہے تو اس کے تیسٹیکلز کے پاس سے اوپر سے آنٹوں کی جو جھلی ہوتی ہو کمجور پڑ گئی اور وہاں سے نکل رہا ہے ہرنیا تو اب اس کو درد کتنی دن میں بند ہو گیا درد تین دن میں بند ہو گیا اب اس کو الگ الگ ہم مٹی کا لیگ بھی کراتے ہیں جو بتایا ہوا ہے اور الگ بیٹھ جاؤ ایک تو سرباندہ حسن جو مناکسی جی کر رہے تھے آپ بھی کوشش کر لو آدھا تو کری سکتے ہو اتنا تک کر لو اور جو کر سکے سوامی جی دونوں ہاتھ پیسے لگا سوامی جی ابھی آپ نے جو ایک لائیو اگزامپل دکھایا جن کے پیٹ کے نچھلے حصے میں ہرنیا ہے اور اس کا اکلوتا علاج آپریشن کہا جاتا ہے لیکن آپ یوک کے ذریعے اس کو صحیح کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو مسلس ہوتی اندر کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے کون سے خاص یوگہ بھیاس کرنے ہیں اب دیکھو آتوں کی مضبوطی کے لیے سب سے اچھا ہے سربانگہ سنو حیلہ سن کے بعد میں کوون مقتاصن اس میں باقی تو جو کوشٹیپیشن ہے ڈیابیٹیز ہے لیور کمجور ہے آتے کمجور ہے تو ہم کپال بھاتی کروا دیتے ہیں ان کو بہت دھیرے سے کرنا ہے کپال بھاتی ایسے نہیں کرنا بہت دھیرے سے تو دھیرے دھیرے کریں اور پھر بھی درد ہوتا ہو تو بینہ کپال بھاتی کے ہی سواس باہر چھوڑ کے بھائی پرنائم لگا کے مول بند لگا کے کریں وہ بھائی پرنائم اور مول بند بھی آج وشے شروع سے بتائیں گے ایسے ایک منٹ تک روک دیا اب یہ بھائی تین دن میں اس کا درد ٹھیک کر دیا اب اس میں ہم کرتے کیا ہیں اس میں ہم مٹی کا لیپ کرتے ہوں اس میں تھوڑا کپور ملا دیتے ہیں اس میں حلدی ایلویرہ کپور یوکیلپٹس کے پتے کپور یوکیلپٹس کے پتے حلدی ایلویرہ یہ ملا کر کے ملتانی مٹی اتوہ چکنی مٹی چکنی اور پیلی مٹی ہوتی ہے اس کا لیپ لگا دیتے ہیں وہ لگ رہا ہے نہیں تیرے کو لیپ تو بٹی کا لیپ لگانا ہے اور یہ پاون مکتاسل اور اتان پاداسل پھر نابی میں ہرنیا ہے تو اور نابی کے چار اور ہرنیا ہے تو ابھی میں بتانے والا ہوں اس میں ہنگ کا لیپ لگانا ہے اور یہ ابھیاس کرتے رہے کب جناہ ہونے دے ترفلا چون رات کو روز لے لیا کرے اور دیکھو اب سواس باہر چھوڑ کے بھائی یہ پرنائم کے ساتھ اور مول بند کے ساتھ سواس باہر چھوڑ دیا پیٹ کو اور نابی کے نیچے والے ہیسے کو کھیچ لیا اور اینس کو بھی کھیچ لیا اینس کو کھیچنا ہے نابی سے نیچے والے ہیسے کو کھیچنا ہے اس کو مول بند کہتے ہیں اینس کو کھیچنا اور سہج چھوڑ دینا اس کو اشینی مدرہ کہتے ہیں سواس کو باہر چھوڑ کے باہر روک دیا پیٹ کو اندر کھیچ لیا یہ بھائی پرنائم ہے آرام سے کریں زیادہ ہرنیا ہے تو ایک ایک پرسے کرنے ایسے ایک ایک پرسے بھی کر سکتے وجن زیادہ ہے تو دونوں پروں کو نہیں اٹھانا اب دیکھو ہرنیا کے بعد بھی بہتوں کا درد نہیں جاتا ہے اس میں بھی یہاں کچھ بھائی ان کو میں بھی بلاؤں گا اور ان کا درد میں نے ٹھیک کیا ہے اوپریشن کے بعد بھی درد نہیں جا رہا تھا تو دیکھو نوک آسن ایسے ان کا بھی درد میں نے ٹھیک کیا ہے ایسے اور آتوں کو مجبوط کرنے کے لیے یہ تو کب جناہ ہونے دیں کھالی پیٹ انار کھائیں پپیتہ کھائیں ایک سیو کھالیا کریں اس کا مطلب یہ سب ایک ساتھ نہیں کھانا کسی دن انار کسی دن سیو کسی دن پپیتہ کھالی پیٹ کھالیا کسی دن اوٹس کا دلیا کسی دن جو کا دلیا کسی دن انکوری تنہ لے لیا ایسے پون مکتہ سن اتان پادہ سن نوک آسن اور سواس باہر چھوڑ کے اب دیکھو باہیے پرانائیم کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے جن کا انسک باہر نکلتا یوٹریس باہر نکلتا ان کے لیے بھی رام بان ہے یہ سیت وندہ سن سواس باہر چھوڑ کے پیٹ کو پورا اندر کھیز دیا پھر دوبارہ لے لے پاندہ سیکنڈ چھوڑا ہورڈ کر کے رکھا اور مول بندھ اور باہیے پرانائیم کے ساتھ یہ سیت وندہ حسن ہو گیا ایسے یہ حسن ان سب کو کرنا چاہیے اور جو بچپن سے میری طرح شیرشاہ سن سروانگا حسن کریں گے ملاخسی جی کی طرح سے ان کو کبھی ہرنیا ہوگا ہی نہیں اب ہرنیا والے ایسے نہ اٹھیں دیکھو ایسے لیٹ کر کے جب اٹھتے ہیں تو ایسے نہ اٹھیں ایسے نہیں اٹھنا ایسے کروٹ لے کے ایسے اٹھنا ہے جب بھی اٹھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک حسن اور بتا دیتے کمر میں بھی کسی کو درد رہتا اور ہرنیا بھی ہے تو یہ مرکت حسن چبردست ہے ایسے ایک طرف پیر دوسری طرف جی آپ یوگا بھیاز کرتے کرتے ذرا ایک اور بات بتا دیجئے ہم اکثر دیکھتے ہیں سوامی جی کی بہت سارے لوگوں کو ہرنیا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی نارمل لائف جی رہے ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بہت جل جو ہے وہ امرجنسی سیچویشن بن جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے مطلب پیشنٹ خود کو ٹیکل کرے خود کو ہینڈل کرے کی امرجنسی سیچویشن کم سے کم نہ پہنچے اور اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہرنیا ہی نہ ہو اب دیکھو آپ کو ہم ابھیانس بھی بتاتے جاتے ہیں اور اپائے بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں ہرنیا ہو ہی نہیں اس کے لیے ایک تو جیادہ وجن اپنی سامرتھے سے جیادہ وجن کبھی بھی نہ اٹھائیں یہ منڈوک آسن ایسے ہتھے لیے والا ایسے کرے گی یہ جیادہ چھارنے والوں تو سوامی چی بہت وشیش خیان دینا پڑتا ہوگا کیونکہ یہ ویٹ لفٹن ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ویٹ لفٹ کرنے کے بات ایکسرسائزز کرتے ہیں تو انہیں تو بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ویٹ لفٹنگ ابھی میرے پاس میں اہرنیا سے لے کر کے اور ایک بچے کا تو پورا الکھنوں سے میرے پاس بالا کا وہ ویٹ لفٹنگ کرتا تھا پوری کمر کا کبارہ کا ڈالا اس نے ایک قدم نہیں چل سکتا تھا اب میں نے اس کو یہاں پر چلنا شروع کروا دیا ہے قریب دس دن کے اندر اندر تو یہ وجن اٹھانے سے دو تین سمجھ سے بڑی بھاری ہو جاتی ہے ایک تو کسی کسی کو سلپ ڈسک کسی کسی کو ہرنیا اور کئی بار تو سامرتھے سے زیادہ وجن اٹھا لیا تو بھینکر چوٹ لگ سکتی ہے اس لیے ویٹ اٹھانے میں کئی بار تو کسی کو زیادہ وجن والی پانے کی بالٹی بیس پچیس کلوں کو اٹھا لی اتنی کیفی سیٹی نہیں ہے اس سے بھی نابی ڈک جاتی ہے ہرنیا ہو جاتا ہے لمبے سمیت تک کب جو رہنے سے اس لیے سبتہ میں ایک بار ترفلا چون جرور لے لیا کریں گنے کے موسم میں آج گنہ بھی ایک اوشہ دیئے اس کو بھی بتائیں گے سبتہ میں ایک بار جو کا دلیا ایک بار اسب گول لے لیا کریں مہنے میں ایک بار گرم دودھ کے ساتھ اسب گول لیتے ہیں تو پورا پیٹ ساف ہو جاتا ہے مطلب یہ وہ لوگ بھی لے سبتہ ہیں جن کو کوئی سمکتہ نہیں ہے یہ سبتہ میں اتوہ مہنے میں ایک بار جرور لے لیا کریں کوئی سمسیاں نہیں ہے ہرنیا سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں اور آولا ایلے ویرا جو جو روج پیے گا صبح اس کو جندگے میں کبھی ہرنیا ہوگا ہی نہیں اور آج ہرنیا کے لیے دیکھیں ایک تو منڈوکہ حسن ہے یہ سشکہ حسن بتا رہے ہیں اور کسی کسی کے آتے اور آتو کی جھلیا بچپنسی کمجور ہوتی ہے تو ان کے لیے بتا رہے ہیں یہ منڈوکہ حسن اور یوگ مدرہ حسن جو جتنا کر پائے سشکہ حسن منڈوکہ حسن سشکہ حسن کے بعد ابھی یوگ مدرہ حسن ہی بھی بتائیں گے مردمت سندرہ حسن وکرہ حسن گوموکہ حسن بہت جبردست ہے جو نابی کے نیچے ہرنیا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ آت اتر نہ بولتے ہیں اس کو آت اتر گئی ہوئی تو وہ اس کے لیے گوموکہ حسن بھی بہت جبردست ہے اس کے لیے ایکوپریشر کے پوائنٹ بھی بتائیں گے ایسے یہ منڈوکہ حسن ششکہ حسن اور جو پدمہ حسن میں بیٹھ سکے تو دائیں پہربائیں کے اوپر بائیں دائنے کے اوپر شواس باہر چھوڑ دیئے اور آگے جھگ گئے آج ہم ہرڑ بہیڑا آولہ ان کو دردرہ کوٹ کر کے آم امرود انار مکوئ بھومی آولہ پنرنوہ گھرٹکو ماری اور جن کو نشوت مل جائے تو بات ہی کیا ہے یہ سب کا کارڈہ بنا کر کے جوس بنا کر کے بھی پلائیں گے یہ رام بان ہے ہرنیا کے لیے رام بان اس میں ہم وردی بادی کا وٹی بھی دیتے ہیں آرگے وردنی وٹی بھی دیتے ہیں کھانے کے لیے اور ہرنیا کے پیشنٹس کو ہجاروں لاکھوں لوگوں کو میں نے اوپنے سن سے بچا دیا ہے اب بہت زیادہ کسی کو دو دو کلو ہی نکل آیا ہرنیا باہر بہت موٹے موٹے ایسے قدو کی طرح لوگوں کا ہرنیا باہر نکل آتا ہے تو بھائی یدی آپ کا ہرنیا ابھی نیبو کی سائز کا ہے وہ تو ٹھیک ہے اب آگے بڑھتا ہوا وہ سیو کی سائز کا اور آگے جو موٹا بینگن ہوتا ہے اس کی سائز کا ہو گیا ہے وہ تھوڑی دکت والی بات ہے اور اس میں بھی دیکھو یہ ابھیاس کریں اس نے اپریشن کروایا اپریشن کے بعد بھی اس کا درد نہیں جا رہا تھا ادھر بیٹھو اور آپ لوگوں کو بھی سبتہ میں ایک بار اوٹ سے جرور لینا ہرنیا کب ہوا تھا تیرانوے چورانوے بھی چھرنیا ہو گئے اپریشن کروایا چھرنیا ہو گئے اوہ پچھی اب کیا ہے اب درد ہو لائے درد ہو لگیا جہاں چھانی میں پاڑی یہ ٹڑھ دیں جو درد ہو لگی آہا اب کتنی دن ہو گئے یہاں اورے تھا بابا جی دس دن ہو گئی دس دن ہو گئے ابھی درد کا کیا حال ہے درد بہت ٹھیک ہو گئے ابھی دیکھو پہلے اپریشن کروایا تھا پھر وہی درد ہونا شروع ہو گیا ہاں جی ہاں جی اب اس درد کو کیا مطلب پہنے نہیں ہو گئے بابا جی کٹ ہو رہے درد ہو رہے اب گٹ ہو گیا درد پہلے بہت زیادہ درد تھا ہاں جی اب لگاتار کرو گے تو پورا مٹ جائے گا ٹھیک ہے بابا جی اور کیا کہ ٹھیک کر لیا بابا جی سارا کچھ ٹھیک ہو گئی یا کیا ٹھیک ہے بابا جی بی پی دی میں نے بماری تھی بہت بڑی چرانوے پچھانوے دو تھی وہ ٹھیک کر لی ہاں جی میری اپرین دی سرچری ہو گئی ہے ہارٹ سرچری ہو گئی ہے دے اوریا کے میری ڈاٹ صاحب نے ساری دوائی چکے کپسے رکھتی ساری دوائی ہاں جی چک دی پوری ہاں جی ہاں جی بڑکے میں نوے ایسی جی مطلب ہی ڈاٹ صاحب کتے تکہ کر رہے ہیں یہ مطلب ہی دلتا نہ ہو جی کتے بموں کئی اپریشن کروالے برین کا ہارٹ کا ہرنیا کا اور عمر کتنی عمر بابا ہاں اب بتاؤ پچاس سال کے عمر میں سارے کبارہ کر لیا تھا لیکن اب آپ پچیس سال پہلے کر دیا تھا جو کبارہ ہو گیا تھا اب وہ کبارہ اب نہیں ہوگا وہ ایکنم ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اب وہ یوگ اور آئیرویت کی شرن میں آگے ہیں سوامی جی اب ہم درشکوں کے کچھ سوال بھی لے لیتے ہیں اور پہلا سوال شیطل مانک کا ہے ان کے پتا جی کو ایک سٹھ سال درشکوں کو سوال بھی لے لو جی جی اچھا یہ ان کا آپریشن کا بتا رہی ہے جی بولو جی شیطل جی پوچھ رہی ہے کہ ان کے پتا جو ایک سٹھ سال کے آپ کے آواز پوری نہیں آئی ان کے یورینری بلاجر میں ایک تالس ایم ایم کا سٹون ہے اچھار ایم ایم کا سٹون انہیں گول بلاجر میں ہے اور ہرنیا کی بھی شکایت ہے ڈاکٹر نے تین تین آپریشن بتایا ہے سوامی جی تب ہرنیا کی سمسیہ تو ہے ہی گول بلاجر میں سٹون بھی ہے تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے ایک تو دیکھو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں یہ اس کو درد ہے نا اب اس کو میں لگا رہا ہوں یہ چلو یہیں سے چمت سے لے لیتے ہیں پانی یہ چمت سے پانی لے لیا اور یہ اس میں ہنگ ڈال دیا ہم نہیں یہ ہنگ ڈال کے اور اب اس کی نابی میں لگا دیں گے کال کوئی بھی سٹون ہے تو اس کے لئے ہم نے لیتھوم بنا رکھا ہے اور گوکھرو پرکہ دو شرکوات اور آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے کلتھی کی ڈال اس کا تو جہاں یہ کارڈھا پیئے اور یہ جن کو ہرنیا ہے یہ ایسے یہ لیت بھی لگا لیں نابی میں ایسے لگا دیں اب تیرے میں پوری میں بھر دیں اب چوک کر دیں اور اس کے پورے پیٹ پر بھی لگا سکتے کہاں کہاں درد ہے تیرے کارڈیا کا اور مٹی کے ساتھ یہ لیپ لگانا ہے روج اب تو تیرے یہاں تو اب یہاں سے اس کا اثر پورے پیٹ پر ہوگا اور اب درد بھی دور ہو جائے گا تو یہ ہنگ بھی نابی کے اندر لگانے سے یہ ہرنے اور نابی کے چاروں اور اور جب درد اور آپ گو مخصر بھی کرو سوامی جی مجھے یہ ہنگ لگاتے دیکھ کر کے یاد آ رہا ہے کہ بچان میں جب بچوں کے پیٹ میں کبھی درد ہوتا تھا تو مائے جو ہیں یا گھر کی بڑی بڑی عورتیں جو ہیں ہنگ لگا دیا کرتی تھی مجھ سے پوچھے میں گھر کی بڑی بڑی نہیں ہوں لیکن میں اپنے بیٹی کے لگاتی ہوں بہت اچھی بات ہے سوامی جی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں سوال آ رہے ہیں لگاتار الگ الگ پریٹ فارمز کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے اور ہزاروں لوگ آپ کو پہلے تو پرنام کر رہے ہیں کوٹی کوٹی نمن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنا سوال بھیجتے ہیں ان سبھی لوگوں کا نمسکار بھی آپ سویکار کریں اور وکرانت رانا کا سوال ہے اگلا ان کو پوری باڈی میں گانٹ ہے پرنام کپال بھاتی سے بھی ان کو آرام نہیں ہو رہا ہے بدن میں ان کے گانٹھیں ہیں بہت ساری اور کپال بھاتی سے ان کو راحت نہیں مل رہی ہے انہیں کیا کرنا ہے بہت پریشان ہے وہ میں نے لاکھوں لوگوں کو کی گانٹھوں کو ٹھیک کیا ہے کپال بھاتی ایک ایک گھنٹہ دونوں ٹائم کرنا پڑتا ہے اور جن کو ملٹیپل مائلومہ ہو جاتا ہے ان کو دونوں سے میں بھی کرواتا ہوں اور کھالی پیٹ حلدی کھلاتا ہوں ابھی حلدی زیادہ نہیں کھا سکتے لوگ تو ہم نے کرکیومنٹ گولڈ بنا دیا ہے وہ دو دو گولی صبح دو پر شام کھالے تو بیس پچیس گرام حلدی سی جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا چھ گولی کھانے سے فائدہ ہو جائے گا اور جن کو بہت ہی زیادہ ان کو سسٹو گریٹ اور کینسر والی بھی گانٹھے ہیں تو سسٹو گریٹ ڈائیمنڈ اتوہ ان کو شلہ سندور چار گرام تامر بھسم ایک گرام پرابال پنچہ امری دس گرام اور کانچنار کا کارڈھا بھی ہم نے بتایا ہوا کانچنار کی گھنوٹی بھی بنا دیا اور کانچنار کا ایسٹریکٹ ملا کر کے یہ صبح سام کھلاتے ہیں ساٹھ پڑیا بنا کر کے اور کانچنار گھنوٹی بھردی بادی کا اور کانچنار گوگل تو ایک ایک گھنٹہ دراصل کرنا پڑتا ہوسین بھائی چاہی یوٹریس میں فائدس ہو اوووی میس سسٹو پولیس سسٹو بریسٹ میں گانٹ ہو ہاتھ پیرو میں پوری بوڑی میں کہیں پر بھی گانٹ لائپوما بینائن ٹیومار ٹی بی والی تک کی گانٹ اچھی ہو جاتی ہے جب گانٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بوڑی میں ٹینڈنسی ہو جاتی ہے تو ایک ایک گھنٹے تک کپال بھاتی کرنا پڑتا ہے بس اتنا مشیشہ اور گھی بند کرنا پڑے گا گھی اور دودھ تھوڑے گھنے بند کریں اور ہو سکے جتنا ادھیک سے ادھیک لوکی کی سبجی لوکی کا سوپر لوکی کا جو سیور کریں تو گانٹ ہنڈڈ پرسنٹ اچھی ہو جاتی ہے سوامی جی کئی بار چھینکنے کے وجہ سے نوزات بچوں میں ہرنیا کی سمجھ سے آ جاتی ہے وہ تو یوگ بھی نہیں کر سکتے ایسے میں ماتا پتا کو کیا کرنا چاہیے نوزاتوں ہمیں اگر ہرنیا کی شکایت آ جائے تو تو دیکھو آسن تو بتا دیئے ابھی ہلکا ہلکا کرنا ہاں بٹر فلائی ابھی دیکھئے نوزاتوں کو ایک تو یہ ہنگ لگائے ایک ہنگ مٹک میں ملا کر کے اور اس میں بولا میں نے تھوڑا سا حل دی تھوڑا الویرہ یہ سب ملا کر کے تھوڑا تریفلا یہ ملا کر کے لیپ لگا دے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ایسے ٹائٹ کر کے پٹی باندے ایسے جہاں پر بھی ہرنیا ہو وہاں ایسے کپڑے کی پٹی باندے اور گیلا کپڑا باندے تھوڑی دیرے میں سوک جائے گا ایسے یہ بھی ایک اپچار ہے اس کو ہم یہاں پوٹ اینڈ کولڈ پریس بولتے ہیں تھنڈا گرم سیکھ بولتے ہیں اور وہ ہم کرواتے ہیں یہاں پر اور اس سے بڑا لاب ہوتا ہے اور بچوں کو جنو گھٹی کے طور پر بہت ترکی چیزیں لوگ دیتے ہیں ان کو ہرڑ گھس کے دیتے تھوڑا سا ہرڑ گھس کے دینے سے اتوات تریفلا کی ہم آج کل تو گولی بھی بنانے لگے ہیں ہم نے اس کے لئے فائٹر ٹیبلٹ بنا رکھی ہے تریفلا کی گولی ہوسی کو گھس کر کے دے دیں تو بچوں کو اس سمسیہ سے چھٹکارہ مل جائے گا ان بچوں کو اربند اربند آسو بھی پلاتے ہیں کسی کو بچوں کو کیڑے ہو جاتے پیٹ میں تو ان کو ویڈنگ آسو بھی پلاتے ہیں اوشیر آسو بھی پلاتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو یہ جو کماری آسو ہے یا پنرنوارشت ہے یہ اور پلا دیتے ہیں یہ کماری آسو اور پنرنوارشت دینا یہ جبردہ چیز ہے اور یہ تریفلا یہ کماری آسو یہ پنرنوارشت یہ یہ بہت اچھی دوائیہ ہے ایک ایک چمچ آدھی آدھی چمچ بچوں کی عمر کے حساب سے یہ دی جا سکتی ہیں اور بڑے عمر والے تو بستری کا آرام سے دبال بھاتی دھیرے کرنا ہے یہ جی اچھا سوامی جی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یوگ اور آئرویت سے فائدہ مل رہا ہے ان کی زندگی بدل رہی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جن کو شکایت ہے کہ ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے تو میں ایسا ہی ایک سوال سوامی جی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کی سمسیہ کو دور کر سکیں ست نعرائن مالوی ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ایک سال سے قبض ہے اور وہ سارے وہ پانی بھی وہ لگاتار پی رہا ہے لیکن اسے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کہاں غلطی ہو رہی ہے ست نعرائن مالوی کے بیچے سے انہیں کیا کرنا ہے یہ قبض کہنے کو حسین بھائی چھوٹی سی بیماری سمجھتے ہیں لوگ لوگوں کو تین تین پانچ پانچ دن تک قبض نہیں ہوتا اور کئی بار تو آپریشن تک کرنا پڑتا ہے اور امرجنسی میں بھرتی تک کرنا پڑتا ہے نیچے سے بھی مل نہیں نکلتا اوپر سے پھر پتن نکلنے لگتا ہے پورا جام ہو جاتا ہے بہت خطرناک میں نے دیکھایا کچھ لوگوں کی تو موت تک ہو جاتی ہے تو اس کو ایک تو یہ کیا کریں اس کو یہاں تک پانی تک ٹب میں بھر کر کے تھوڑی دیر اس کو رکھا کریں بچے کو تھوڑی دن کر لیں پریو ساتھ دن پریو کر لیں یہاں ٹب تک پانی میں بیٹھ کر کے پھر کپال بھاتی کریں مٹی کی پٹی رکھا کریں اور کچھ دن تک ان کو انار پپیتا سیو ہری سبزیاں لوکی دے دیں کسی کسی کے آنٹیں بہت ان کی سخت پرکرتی ہوتی ہے بہت ٹف طرح کے آنٹیں ہوتی ہیں وہ مل کو چھوڑتی نہیں ایسے پکڑ کے رکھ لیتی ہیں تو آنٹیں ان کی کمجور ہوتی ہیں اور آنٹوں کی پرکرتی میرے کو بھی بچمن میں بہت بھینکر کبز رہتا تھا جیسے اوٹ یا بکری میگر کرتی ہے اس طرح سے مجھے اتنا بھینکر کبز رہا کرتا تھا تو میں نے تو شنکھ پرکشالن کر کے جو ہم کئی بار یہاں پر بتاتے پاس آسن شنکھ پرکشالن کے بھی وہ آسن کر کے ٹھیک کیا باقی جو میں نے بتایا ان کو اس طرح سے تھوڑے دنوں تک گھری سبزیاں پپیتا سیو انار امرود پھل کھلائیں کھانے کے اگھنٹے بعد پانی دیں چبا چبا کر کے کھانا کھائیں تین لٹر سے چار لٹر تک ان کو پانی ضرور پلائیں تو یہ کبز کے لیے رام بان ہے اور گو دھن ارک پلا دیں صبح صبح گو دھن ارک پچیس سے پچاس ایمیل اور جو ہم بستی اور اینیما بتاتے ہیں وہ کوئی زیادہ کرٹیکل پروسیس نہیں ہے تو اس سے بھی نشیت روپ سے کبز ٹھیک ہو جاتے تو کئی بار جب آتے سٹیجے جالا گلگ ہوتے ہیں بیواری کی حسن بھائی جو کوشٹی پیشن ہو بی پی ہو شوگر ہو تھائر ایڈ ہو کینسر ہو ہرنیا ہو تو ہو سکتا ہے یہ جو جو اپنی شکریر بتا رہے ہیں بہت دمہیر سمسیا ان کی بڑھ جاتی ہے سوامی جی آپ نے کیونکہ کہ شنگ پرکشالن کبھی کبھی کروا لینا چاہیے تو جیسے اگر کوئی سالانہ کیبل اپنے اچھے سواست کے لیے کروانا چاہے تو کیا وہ بھی کروا سکتا ہے یا جو جو سواست جن کا ایک دم ٹھیک ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہو جا دیکھو سال میں ایک بار تو سب کو کر لینا چاہیے اور صبح اٹھ کر کے گرم پانی پی کے اور جن کو بلڈ پریشر شوگر آدی پانی پلا کر کے اپنے آبی چھ ساتھ ہو جاتا ہے اور بہت ого تو جن کو ترفلا کے پانے سے آمبلہ کے پانے سے udah سو چھپے سائے ایسے پانے پیدے ہیں پیدے ہیں پہلے نیبو نوا پانے مٹ جبرہ دست ایسے اوپر سے پھلاتے ہیں ایسے نیچے سے نہیں کرنے لگتا ہے یہ تاڑا سن یہ تریعہ تاڑا سن پر یہ کے کٹھ چکرہ سن کراتے ہیں یہ ایسے کریں سوامی چھے کون ٹاپک ہے یہ تو جبردست ہے جسٹی پیشن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اور کونشٹی پیشن بڑا کارن ہے ہرنیا میں بھی سوامی چھے کئی لوگوں کو ڈائی فارمک ہرنیا کی سمسیاں ہوتی ہے وہ نہ چین سے سو پاتے ہیں اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے کچھ کھا پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یوگ اور آئیورویت میں کیا اپائے ہیں اب دیکھو کسی کسی کو تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں دیکھو ہرنیا جو ہے جو نابی کے نیچے والا سے بھی اور والا زیادہ خطرناک اس میں تو سوتے ہی پیٹ میں ایسے ڈانے لگتا ہے ہائٹ ایس ہرنیا بڑا خطرناک اس میں ابھی پتی کرچون مکتا شکتی سنکھ پردک ابھی پتی کرچون سو گرام سنکھ کا پردک مکتا شکتی دس دس گرام موٹی پشتی چار گرام یہ ملا کر کے دیں اور یہ جو ابھی ہم بتانے والے ہیں یہ ہرڑ بہیڑا آم لے کا پانی آم امرود انار مکوئی پونرنوہ گھرت کماری بھومی آملا اور یہ جو ابھی یہ سب نہ کر پائیں جن کا وجن زیادہ وہ نہیں کر پائیں گے یہ ادھرا کرشاسن ایسے ہوتا ہے ایک پہ نیچے ایک اوپر ایسے یا بھیاس بھی کر لیں تو یہ سب پانی پی لیں گے تو ہائٹ ایس ہرنیا بھی اور نابی کے اوپر والا جو بھی ہرنیا ہے اس کے لیے یہ اوپائے جو ابھی میں نے بتایا یہ بہت جبردست ہے کارگر ہے اس کے لیے سوامی جی ہمارے ایک درشک ہے منیش لالوانی ان کی سمسیہ ہے اسمال امبیلائیکل ہرنیا سے وہ پیڑت ہیں اور ان کی عمر انچاس سال ہے یوگ سے وہ اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اوپائے بتا دیں آپ پھر ادھر دبائیں گے تھوڑا اب جیسے اس کو پیر کو مور لو تھوڑا سال کا سا ایسے ایسے اب پھر یہ دبا دیں گے تو یہ جبردست ہے ایسے یہ دباتے ہی ہرنیا میں جیسے اب اس کو تھوڑا اوپریشن کے بعد بھی ابھی واپس پروپلم ہونی شروع ہو گئی تو یہ درد گائب ہو جائے گا اتنا جبردست ہے یہ ایسے اور پھر یہ یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں بھئی تیرا بھی یہ اچھا جف کو جہاں جف طرف کے سمجھ سے ہے اور کھانے کے بعد جی بانی اور دودھ وہ دینا گلاس ہاں یہ کھالی پیٹ کرنا ہوتا ہے اب کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ بابا نے صبح صبح کونسی ہے بابا بیئر نکال لی وائن نکال لی یہ وائن نہیں ہے یہ ایپل وینے گر ہے اور یہ جو ہے جامون کا وینے گر ہے اب جیسے اس بھائی کو سوگر تھا نا آپ کو سوگر نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ جو ہے جن کو سوگر ہو تو یہ لینا یہ جامون والا جامون وینے گر اور یہ ایسے تھوڑا سا دو چمچ لیا اور جن کو باقی یہ ایپل کا وینے گر ایپل وینے گر بڑا جبردست آئی سوامی جی ہمارا شریر بہت ہی complicated ہے اور ہر ایک وشہ جس وشہ پر بھی ہم بات کرتے ہیں بہت ہی comprehensive ہوتا ہے آپ صبح سے شام تک ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن سمائے کا ایک چکر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں اگلے وشہ پر جانا چاہیے یوگا بھیاس تو آپ نے بہت سارے بتا دیئے ایک پینے کا سامان بھی آپ نے دے دیا ہے اب ڈائیٹ کی بات کر لیتے ہیں سوامی جی جو لوگ گھرلیاں سے پریشان ہیں ان کی ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے یہ بہت اچھا اپائے ہے بس 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 کھالی پیٹ ہے نا بھی تو کھانے کے بعد یہ کھول پتلے واسطے تیشٹ بہت اچھا رہا ہے تو اس کو تو مجھا آ گیا خیر ابھی دوسرے اپائے بتاتے ہیں اور دیکھو ایک تو میں نے بتایا کبھی تو اوٹس لے لو اوٹس جو ہے یہ بڑا جبردست ہے اوٹس جو ہے اس کو یہ کبھی کے لیے تو یہ رام بان ہے اور ہرنیا کے لیے بھی اور کھانے میں اتنا ٹیشٹی ہوتا ہے مجھا آ جاتا ہے یہ لے یہ تو اوٹس کا دلیا اور یہ جو جو کا دلیا میں نے کہا تھا ویک میں ایک بار یہ جو کا یا اوٹس کا جو دلیا ہے نا اس کو سیدھا بھی ڈال سکتے ہیں وہ لوگ گھی میں بھون کر کے کرتے ہیں ویسے گھی میں بھون کر کے بھی کھانا اور ٹیشٹی کھانا چاہتا ہے کیونکہ آپ نے اوٹس کا ذکرے کیا ہے اسٹیک سوال میں بہت دنوں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اوٹس جو ہوتا ہے وہ سوجی سے ہلکا ہوتا ہے یا اتنا ہی بھاری ہوتا ہے کیونکہ گیہوں سے تو ہم ہلکا جانتے ہی ہیں کہ اوٹس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ سوجی سے بھی ہلکا ہوتا ہے گیوں سے بھی ہلکا ہوتا ہے یہ جو کی ہی ایک پرجاتی ہے جائی بولتے ہیں پہلے ہمارے ہاں یہ ڈانگروں کو کھلائے کرتے تھے پشو کو جو جائی ہوتی ہے وہی جو یہ اوٹس ہے اور یہ جو ہے تو جو کی جو بہن ہے وہی یہ جائی وہی اوٹس ہے تو یہ جو سے ہوں سے سب سے ہلکا ہوتا ہے اور اس میں اب دیکھو ہم نے تو تیز گرم دودھ میں ڈالا تو یہ اب دیکھو تران تیار ہو گیا ہے اب بس پانس سات منٹ میں تیار ہو جائے گا اور ادھر سے اس کا جوس بتا رہے ہیں یہ جو آج ہم نے بتایا تھا ہرڑ بہیڑا آولا ویٹگراس لوکی اور یہ سب ایک ساتھ آم امرود اور آم امرود انار اور آتیب الہ اس کا تو جبردست اوپیوگ ہے تو یہ کارڈا بھی سات میں ہرڑ بہیڑا آولا کا ساتھ میں ملا دے لے تو سربکل کوات پی لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب اس کا تو جوس نکالیں گے تب تک کل کا پروگرام بتا دو اور شکر کرنا ضرور چوس لیا کرے آپ کا عدیش ہے کل کا کارکرم بتا دیتے ہیں سوری نمسکار کا یوگک پرہار کس طرح سن تھرپی سے ہوگا بائیس بیماریوں پر وار سورج کی روشنی میں یوگ سے کیسے ختم ہوں گے ڈپریشن سکن اور ہڈی کے روگ بتائیں گے سوامی رامدیو کل صبح ساتھ بچ کر ستاون منٹ پر اور کل کا یہ سیشن بہت ہی خاص ہونے والا ہے سن تھرپی سے کیسے ملیں گے فائدے اور کل بھی حسین ہم آپ کو یہاں سٹوڈیو میں نہیں ملیں گے ہم بھی سوامی جی کی طرح باہر پرکرتی کی اچھایاں میں یا کہیں دھوپ میں یوگ کریں گے قدرت کے قریب سوامی جی جوز تیار ہو گیا جوز کی کیسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دانتوں کو ہی مشین بنا رکھا ہے ایک تو جوز مومے تیار ہو رہا ہے یہ سہر والوں کو نہیں آتا ہے سوامی جی کم سے کم پندرہ بیس سال مجھے بھی ہو گیا ہے گھنہ اس طرح سے جی ہے یہ مومے تیار ہو جاتا ہے جوس مجھے بھی بہت الفا ویفے نہیں کھایا جو گھنہ کھاتے شبہ ان کے دانس جو سال تک اچھر ان کو کبھی جونٹی سے نہیں ہوتا ہے ان کو کبھی ہرنیا نہیں ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی نہیں ہوتا ان کو کھولتی کبھی نہیں رہتی ہے تو روز ایک گھنہ کھایا کرو اور سو سال لمبا جیون جی ہو اور یہ دلیا بھی تیار ہو گیا ہے دلیا بھی تیار ہو گیا ہے چیزیں آپ کے لئے بھیجنا پڑے گا یہاں وقت ایک برک کا ہے لیکن برک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں آج صبح انڈیا ٹی وی پر آپ کی